ناظرین بٹر فلائے اور آیان علی ٹو کے نام سے مشہور سیاست دان کشمالہ تارک جی ناظرین ہم بات کریں گے آج کشمالہ تارک کے بارے میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کشمالہ تارک کی ذاتی زندگی اس کے سیاسی کریئر اور اس کی قابل اعتراض لیکھ ہونے والی ویڈیو کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کشمالہ تارک کے بارے میں دس حیرت انگیز حقائق آپ سے شیئر کریں گے مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شان الی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سکر لیجے ناظرین کشمالہ تارک 24 جنوری 1972 میں لاہور میں پیدا ہوئی انہوں نے میٹرک کا امتحان اپنے قریبی سکول سے پاس کیا اور جبکہ انہوں نے LLB کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ناظرین کشمالہ تارک پیشے کے لحاظ سے ایک مشہور اور جانی مانی وکیل ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا فیکٹ نمبر دو ناظرین کشمالہ تارک کی سیاست نظر آتی نہیں ہے ان کو جس پارٹی سے بھی پیسے یا کرسی ملتی ہے تو یہ ان کے قصیدے پڑنا شروع کر دیتی ہے کشمالہ تارک نہ تو وقالت کا تجربہ رکھتی ہے اور نہ ہی اس نے کبھی عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی کام یا خدمات سر انجام دی ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان نے انیس سو چھانوے میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو کشمالہ تارک نے اسے جوائن کے لیا اور کپتان نے انہیں پی ٹی آئی یورپ اور یوکے کا چیف کارڈینیٹر بنایا فیکٹ نمبر تھری ناظرین وطن واپسی پر کشمالہ تارک نے اپنے پروفیشنل کیریئر کی شروعات زفر لاوز فارم سے کی اور اپنی لاو پریکٹس کے دوران انہیں ایس ایم زفر جیسے نامور وکیل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مشارف دور میں کشمالہ تارک گجرات کے چودریوں کی مسلم لیگ قائدیازہ میں شامل ہو گئی اور پھر دو ہزار دو کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی اسیملی میں انہیں پہلی بار وومن ریزرو سیٹ پر ایم این اے بنا دیا گیا یاد رہے کہ اس وقت کشمالہ تارک پاکستان مسلم لیگ قائدیازم کی سیکیٹری انفورمیشن کی ذمہ داریاں بھی نباتی رہی فیکٹ نمبر فور ناظرین دو ہزار آٹھ میں انہیں دوسری بار ایم این اے بنایا گیا اور یوں وہ دس سالوں تک اسلام آباد کے پارلیمنٹ کا حصہ رہی ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کشمالہ تارک دو ہزار ساتھ میں کومن ویلتھ وومن پارلیمنٹیرین کی چیئر پرسن بنی اور تین سال تک اپنے عہدے پر کام کرتی رہی یہ وہ دور تھا کہ پاکستان کی خوب رو رکنے قومی زملی کشمالہ تارک اپنے نت نئے فیشن اور سٹائلنگ کی وجہ سے میڈیا کی زینت بنی رہتی تھی فیکٹ نمبر فائیو ناظرین مشہور بارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے دنیا بھر کی گلیمرس سیاسی خواتین کی لسٹ جاری کی تو اس میں کشمالہ تارک کا آٹھوہ نمبر تھا جبکہ اس لسٹ میں سر فیرست پاکستانی وزیر خارجہ ہنارابانی کھر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کشمالہ تارک اور فردوس آشکوان کے ماں بین ایک ٹاک شو کے دوران خوب گرمہ گرمی ہوئی تھی اور فردوس آپا نے انہیں نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا تھا جبکہ اب بھی وہ کشمالہ تارک کی نجی زندگی کو لے کر ان پر حملے کرتی رہتی ہیں فیکٹ نمبر سکس تحریک انصاف کی رہنما فردوس آشکوان ایک موقع پر کشمالہ تارک کو آیان علی ٹو اور انٹرنیشنل بٹر فلائی بھی کہہ چکی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس آشکوان کا مزید کہنا تھا کہ کشمالہ نے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں دس کروڑوں پر ٹرانسفر کروائی اور کشمالہ تارک خواجہ آصف کے توسط سے شاید خاکانہ باسی کے فلیک میں رہ رہی ہیں خواجہ آصف وضاحت میں کہ ان کا کشمالہ تارک سے کیا رشتہ ہے کشمالہ تارک خواجہ آصف کے ساتھ شریک حیات کے طور پر سفر کرتی ہیں ناظرین یاد رہے کہ اس سے قبل بھی کشمالہ تارک پر کہیں الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ وہ مبیانہ طور پر ہمائیو اختر خان کے لاوہ ایک اور منسٹر صاحب کے ساتھ رہتی رہی ہیں ناظرین فروری 2018 میں کشمالہ تارک کو وفا کی محتسب برائے انصداد حراسگی کی چیئر پرسن تائیونات کر دیا گیا ان کی استقرری پر کہیں لوگوں نے اعتراض کیا کہ موسوفہ کو میرٹ پر نہیں لگایا گیا تو دوسری جانب کہیں لوگوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سپورٹ کیا کہ پاکستان میں قدم قدم پر جنسی حراسگی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے ایسی ہی تجربے کار خاتون کا انتخاب ہونا چاہیے تھا فیکٹ نمبر ایٹ کشمالہ تارک مارچ 2018 میں ایک بار پھر اس وقت میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئی جب انکر پرسن اور سینئر صحافی متیولہ جان نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور دورانے انٹرویو سوالات کے جوابات نہ دے پانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے عملے کے ذریعے صحافی سے بتمیزی کی اور کیمرے تک چھین لیے تھے ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی کشمالہ تارک اپنے عودے پر کام کر رہی ہیں ناظرین ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کشمالہ کا کہنا تھا کہ خواتین کو گڑ ماننگ کے میسیجز بیچنا بھی حراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے جبکہ کشمالہ تارک کے مطابق مرد کی جانب سے کسی خاتون کو کھانے اور چائے پر بلائے جانا بھی حراسہ کرنے کے مترادف ہے ناظرین کشمالہ تارک کی نچی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستانی نجات اور کینیڈا کے شہری تارک رشید خان سے شادی کی دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ازلان خان ہے ناظرین واضح رہے کہ کشمالہ تارک کی دوسری شادی آج سے کچھ ماہ پہلے ہوئی جس کی تصاویر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے ناظرین کشمالہ تارک نے ویسٹرن ہوتل اسلام آباد کے مالک وقاس خان سے شادی کی شادی کی تقریب میں سیاسی اور اسکری لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی کشمالہ تارک سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتی ہیں وہ ٹوٹر پر کافی متحرک رہتی ہیں اور ان کے فالورز کی تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ ہے ناظرین کشمالہ تارک کتنی امیر ہیں اور ان کے کل کتنے احساس اچات ہیں تو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق دو ہزار دس میں ان کی پروپٹی کی کل مالیت ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے تھی ہمارا چینل شان علی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ کومن باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریں موسیقی